بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے امام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دیں اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھیں آج جن نبی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں ان کا نام حضرت ایوب اور ایک اور نبی کا میں ساتھ ذکر کروں گی ان کا نام حضرت یونس لے اسلام ہے حضرت ایوب لے اسلام کا ذکر قرآن پاک میں چار صورتوں میں آتا ہے حضرت ایوب لے اسلام کا زمانہ کون سا تھا حضرت ایوب لے اسلام کا زمانہ حضرت موسیٰ لے اسلام اور حضرت یعقوب لے اسلام کے درمیانی زمانے میں حضرت ایوب لے اسلام کا زمانہ تھا حضرت ایوب لے اسلام کہا رہتے تھے ایک روایت کے مطابق شہرہ اعوز یعنی مشرقی جو فلسطین کا علاقہ تھا وہاں رہتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کا تلق کس خاندام سے تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ان کی جو چوتھی پشت تھی اس میں سے تھا حضرت قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تین صفتیں بیان کی گئی یعنی ان کے بارے میں تین طرح سے بیان کیا گیا نمبر ایک ثابت قدم رہنے والے یعنی کہ ثابت قدم اچھے بندے اور رجوع کرنے والے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد اور مال کے متعلق کچھ بتائیں آپ کی اولاد قسرت سے تھی اور مال معشی بھی بے شمار تھے حضرت ایوب علیہ السلام تیرہ سال بیمار رہے قرآن مجید کی سورہ سواد میں آپ کا ذکر کن لفظوں میں کیا گیا ہے جواب ہے اس کا ہمارے نبی ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو شیطان نے عزہ اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے تو اللہ پاک نے ان کی بیماری اور تکلیف کو دور کر دیا حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کس طرح کی آپ نے دعا کی میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا کیا علاج بتایا فرمایا زمین پر لا تمہارو یہ چشمہ نہانے کو تھنڈا ہے اور پینے کو شیری ہیں اس میں آپ نے غسل کیا اور پانی پیا تو آپ ٹھیک ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے کس طرح آرام آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں جب مارا تھا انہوں نے جس سے ایک چشمہ پوٹا تھا اس کے پانی سے غسل کیا اور پانی پیا اور اللہ پاک نے اس سے آپ کو شفا دی تھی صحیح دیابی کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے چھبیس بیٹے پیدا ہوئے ماشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک سو چاریس سال کی عمر پائی حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بغیر کھانا کھلائے خود کبھی کھانا نہیں کھاتے حضرت ایوب علیہ السلام اتنی سختی اور تقلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کی افادت میں سستی نہیں کرتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کی عزیز اور رشتے دار اور مخلے والے بھی نفرت کرنے لگ گئے تھے اور سب سے جو سب تھے وہ رشتے سب چھوڑ کر چلے گئے ان کی بیماری کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام یاد ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی تو ان کے بیماری میں کیڑے پیدا ہو گئے تو جب وہ کیڑا نیچے گرتا اب اٹھا کر پھر اپنے زخم پر رکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کہ اے گڑے تیرا رزق میرے جسم سے لکھا میرے رب نے یقین مانے اور آج ہم ایک ذرا سے چوٹ لگ جاتی ہے تو سارا سارا دن تڑپتے رہتے ہیں چالیس سال ایک مائنے رکھتا ہے چالیس سال تک آپ کو وہ بیماری لگی رہی تھی ہمارے نبیوں کے اتنے دنے حوصلے ہیں تو پھر ہم ان کی خاک بھی نہ بن سکے حضرت ایوب علیہ السلام نے چالیس سال تک بیماری کٹی اور جسم کے اوپر ایسی بیماری تھی کہ اس بیماری میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور وہ زمین پر گرتے تو پھر ان کو اٹھا کر رکھتے کہ میرے رب بری رزق تیرا ادھر لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر میں کہتی ہوں بہت بلند حوصلہ اور پھر سب سے بڑی بات کہ کبھی انہوں نے اللہ کی عبادت میں سستی نہ گئی اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی حمد دے عادت بنا دے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اللہ پاک ہمارے جتنی بھی تکلیفیں ہیں اپنے نبیوں کے تکلیفوں جتنی تو نہیں ہیں اللہ پاک ہماری پریشانی ہے جتنے بھی میرے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں اللہ پاک ہمیں سب کی پریشانی ہے دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے پانچہ وقت کا نمازی بنا دے ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دے آمین سمامین حضرت عیوب علیہ السلام اتنی سختی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے خد عبادت کرتے کبھی سستی نہ کرتے یہاں تک کہ جب ان کے رشتے دار سب عزیز و قارب سب لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا دل تھوڑا نہ کیا حضرت عیوب علیہ السلام کی چار بیوییں تھی یعنی کہ چار بیوییں تھی ان میں سے صرف ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا ہر وقت آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور باقی چھوڑ کر چلی گئی ایک روایت کے مطابق حضرت عیوب علیہ السلام نے اس بماری اور مصیبت اور پریشانی میں اٹھارہ سال گزارے ایک روایت میں انہوں نے چالیس سال گزارے حضرت یوسف حضرت یونس لے اسلام کو اللہ نے کس قلب سے نوازا آپ نے اللہ تعالی نے حضرت یونس لے اسلام کو اللہ تعالی نے زوانون یعنی مچھلی والا زوان النون یعنی مچھلی والا لقب دیا اللہ باق نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ لقب ان کو دیا ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ مچھلی نے جب حضرت یونس لے اسلام کو نگل لیا تھا تو وہ اس کے پیٹ میں زندہ تھے اللہ سے فریاد کرتے رہتے لیکن آپ نے اللہ سے فریاد کیا کی کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْخَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ باق تیری ہی رحمت بلند تو ہی بلند و بالا لیکن میں ظالم آپ نے جب یہ کہنا شروع کیا تو پڑھتے رہے دعا مانگتے رہے دعا مانگتے رہے لیکن جب آپ نے سوہ لاکھ مرتبہ یہ اس اسم کو پڑھا سوہ لاکھ مرتبہ جب آپ کا یہ اسم مکمل ہو گیا تو مچھلی نے یا تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک ڈکار لی یا جبائی لی یا اس نے مچھلی نے آپ کو اگل دیا خوشکی کے اوپر تو سوہ لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار جب آپ نے ایک لاکھ پچیس ہزار کا جب پچیس مطلب کے ہزار کا حساب لگا لیں آپ ٹھیک ہے تو جب آخری لفظ آپ نے لا الہ الا انتہ سبحانہ گئنی کنتم من الظالمین کہا اللہ پاک نے مشکل آسان کر دی کہ ایک بھائی اور بہنوں کے لیے بہت ہی نایاب چیز ہے کہ کوئی بھی کوئی پریشانی آئے دکھائے تکلیف آئیں فوراں لا الہ الا انتہ سبحانہ گئنی کنتم من الظالمین پڑھنا شروع کرنے یقین مانیں فوراں مشکل آسان ہو جائے گی اور جو بہت بڑی مشکل ہو تو سوہ لاکھ مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی پریشانی ہوگی سب ختم ہو جائے گی حضرت یونس لے اسلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ میں آپ کو بتا رہی تھی بتائیے قرآن پاک قرآن مجید کی کس صورت میں اور کس آیات میں حضرت یونس لے اسلام کا کو سائبل خود کہا گیا سورہ القلم آیات نمبر آٹھالیس میں حضرت یونس لے اسلام کے والد کا نام مطی تھا حضرت یونس لے اسلام کا ذکر قرآن پاک کی چھے صورتوں میں آیا حضرت یونس لے اسلام کی اٹھائیس سال کی عمر میں نبوت ملی حضرت یونس لے اسلام اہل ننوہ کی طرف سے محبوس کیے گئے یعنی کہ آپ ادھر سے نبوت لے کر آئے تھے حضرت یونس لے اسلام نے اپنی قوم میں تیتیس سال تک تقبلیق کے حضرت یونس لے اسلام مچھلی حضرت یونس لے اسلام کو مچھلی نے خشکی میں اگل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قدوت کی بیل یعنی کہ قدو کی بیل اگا دی تاکہ آپ قدو کی بیل سے اپنا رسک لے سکیں حضرت یونس لے اسلام کی قبر ننوہ میں واقع ہے آج بھی حضرت یونس لے اسلام ننوہ میں واقع ہے اللہ اکبر کون ظالم ہے جو میرے اسلام کو جھٹلائے کون ظالم ہے جو میرے اسلام کو نہ مانے میرے نبیوں کی قبریں مبارکیں جو میرے نبی ہیں ان تمام کا اللہ پاک نے نشان رکھا کون ہے جو میرے اسلام کو جھٹلائے کون ظالم ہے جو نہیں مانتا شروع سے آخر تک میں نے آپ کو ان تمام معاملات سے اور جتنے بھی ان کے ساتھ واقعات سے اور جتنی بھی ان کی انفورمیشن یعنی معلومات ہے وہ بھی میں نے آپ کو پروائیڈ کی میں نے آپ کو بتایا کہ مہارے نبیوں میں یہ یہ کوالٹی یہ یہ میرے نبی اس وقت آئے اس وقت اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا پھر ہم کیوں اپنے نبیوں کو ہم اپنے اسلام کو کیوں لوگوں تک نہیں پنچا سکتے بس میرا آج یہی آپ سے سوال ہے کہ میرے اسلام کو کیوں نہیں آپ لوگوں تک پنچائیں گے آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ نے میرے لئے نہیں یہ کرنا آپ نے اپنے لئے کرنا آپ نے صدقہ جاریہ کیا بتا آپ کی بلائیں آپ کی پریشانی ہے میرے علم کو پھلانے سے میرا ساتھ دینے سے ٹل جائیں میری آپ سے بہت تہے دل سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی علم کو پھلانے میں میری مدد کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد کیے رکھئے گا میں آپ کے لئے غیبی دعا مانتی ہوں آپ بھی